موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام نیو سنائٹ میں خوش آمدے دور میں ہوں آپ کا مزمان ناجم ولی خان ناظرین ناجم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے حوالے سے پنجاب اسمبلی جو ہمارے پنجاب کے آٹھ نو کروڑ عوام کی جو نمائندہ اسمبلی ہے اور یہ بھی ہم کہنے میں اس میں بھی کوئی آر نہیں کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا جمہوری ایوان ہے اگر ہم ارکان کی تعداد کے حوالے سے دیکھیں قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد بھی پنجاب اسمبلی کے ارکان سے کم ہے یہ خاص طور پر جب سے اٹھارویں ترمیم ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب اسمبلی کے پاس پنجاب کی حکومت کے پاس بلکہ پنجاب اسمبلی خاص طور پر کہنا زیادہ مناسب ہوگا بہت زیادہ اختیارات بھی آئی ہیں بہت زیادہ سمیداریاں بھی آئی ہیں لیکن اس کے بھاوجود میں یہ بھی کہوں گا کہ پنجاب کی بیوروکریسی پنجاب کی منتخب ایوان کو کروڑوں لوگوں کے نمائندہ ایوان کو جنہوں نے ان کے مسائل حل کرانے ہیں بلکل لفٹ کرواتی نظر نہیں آتی اور آخر کار ہماری پوری اسمبلی کسی دن یہ گانا گا رہی ہوگی کہ تھوڑی سی تو لفٹ کروا دے اسی پر آج کے پروگرام میں بات کروں گا کہ کیا وجہ ہے کہ منتخب نمائندے بیوروکریسی پر اپنا کنٹرول نہیں رکھ پاتے اس کو جواب دے نہیں کر پاتے آج بھی جب محکمہ صحیح کے حوالے سے بحث تھی تو سیکرٹری صاحب پہلے موجود نہیں تھے وقفہ سوالات کے دوران پھر جب وہ تشریف لے آئے تو کچھ سوالوں کے جواب وغیرہ دیئے اور اس کے بعد وہ غائب ہو گئے حالانکہ ایجنڈا موجود تھا اور ایجنڈے پر پوری طرح یہ لکھا ہوا تھا کہ آج محکمہ صحیح پر بحث بھی ہوگی بیوروکریسی کیوں کنٹرول میں نہیں ہے اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں میرسا یہاں پر موجود ہے جناب رانا مشہود احمد خان ڈیپٹی سپیکر ہے پنجاب اسمبلی کے بہت بہت شکریہ رانا صاحب یہاں پر دشریف لانکلی اور یہی پر ظاہر چوج صاحب بھی موجود ہیں جو کہ نمائندہ سٹی فورٹو ہیں اور آج انہوں نے اسمبلی کے اجلاس کی مکمل کوریج کی انہی سے میں جانوں گا کہ کیسا رہا جی آج بیوروکریسی کا خاص طور پر رویہ اور خاص طور پر یہ بھی بتائیے گا کہ آپ کو کیسا لگا کہ بیوروکریسی جائے کوئی اسمبلی کیا کوئی عدب احترام کرتی نظر آتی ہے نجم صاحب ہوتا یہ ہے کہ روٹین میں ہم جب اسمبلی جاتے ہیں نا تو وہ وقفہ سوالات کے دوران یہ ہوتا ہے کہ جس بھی محکمے سے متعلق سوالات ہوں چونکہ ایوان میں تو اس کے جواب جو ہیں وہ متعلقہ منسٹر نے یا پارلیمنی سیکرٹی نے دینے ہیں جبکہ جو باہر جو آفیسر گیلری ہے اس میں متعلقہ محکمے کے افسران موجود ہوتے ہیں سیکرٹی اور ان کے ساتھ ایڈیشنل سیکرٹی اور باقی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ ایک یویر آپ اسے کہنے کے ایک روایت ہے کہ وہ جہاں پہ کوئی نیا کوسٹن آجائے یا کوئی ایسی چیز آجائے جس کی ڈیٹیل پہلے سے منسٹرز کے پاس نہیں ہوتی تو پھر اس پہ جو ہے وہ اس پہ بڑا اطراز بھی ہوتا سامٹائم اس کا جو ہے وہ اس کو حدفت انقید بھی بنایا جاتا ہے کہ وہ چٹ آ رہی ہے جی باہر سے تو وہ اس صورت میں جو ہے وہ وہاں پہ اس کو اسسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں سیکنڈی جو میمبران ہیں چونکہ یہ صوبے کا سب سے بڑا ہاؤس ہے منتخب اور اس میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ تمام صوبے کی نمائندگی ہے تو ان میمبران کی طرف سے جو تجاویز آتی ہیں دپارٹمنٹ ان کو بھی نوٹ کر رہا ہوتا ہے یوزیل پریکٹس یہ ہے کہ اگر سیکرٹی نہ بھی ہو تو ان کے سپیشنل سیکرٹی ایڈیشنل سیکرٹی یا اس طرح کے جو ان کے باقی سینئرز باڈی نیٹس ہیں وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں آج جو صورتحال یہ ہے کہ آج جب وقفہ سوالات محکمہ سید سے مطلق جب سٹارٹ ہوا تو اس وقت پوری گیلری خالی تھی اور اس میں کوئی ایک بھی آفیشل موجود نہیں تھا اور آرڈی چونکہ محکمہ سید کا منسٹر بھی کوئی نہیں ہے اور پارلیمنی سیکرٹی نے اس کے جوابات دینے تھے تو وہاں پہ گیلری میں کوئی بھی نہیں تھا جس پہ جو سپیکر ہیں پنجاب سمجلی رانہ اقبال صاحب انہوں نے اس پہ کافی برمی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ کہاں ہیں یہ سیکرٹی کہاں پہ ہیں یہ کوئی بھی یہاں پہ نہیں بیٹھا یہ کیا طریقہ ہے جس کے بعد جو ہے وہ وقفہ سوالات جو ہے وہ رکا رہا کچھ دیر کے لیے اور اس پہ جو ہے پوائنٹ آف آرڈر کے اوپر ارکانیہ سمجھ جو ہے وہ اس پہ بات ضرور کرتے رہے ہیلتھی ایشیوز کے اوپر اور اس دنان پھر سیکرٹی ہیلتھ آگئے ہوا یہ کہ جب یہ وقفہ سوالات ختم ہوا اور اس کے بعد باقی ایجنڈیس چلتا رہا تو جو ہی جو ہے وہ سیکرٹی صاحب تو باہر چلے گئے اس کے بعد جو ہی سی ایم صاحب جو ہیں وہ وہاں سے گئے ہیں تو سیکرٹی صاحب بھی غائب ہو گئے اور وہ بحث تھی ایجنڈے پر بحث رکھی گئے ہیں ایجنڈے پر تھی ان کو پتا تھا اور ان کے علم میں تھا اور ان کا کوئی بھی سپوڈی ریڈ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا اور اس دوران جب پھر بحث کے دوران جب میبران کی طرف سے وہ تجاویز آنی ہوتی ہیں اور وہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہوتی ہیں اور ایک قسم کی وہ عوام کی آواز ہے اس فلور کے اوپر کہ وہاں پہ جو ہے وہ اس پہ پھر رانو مشہو صاحب کی طرف سے اس پہ جو ہے وہ سرزنش بھی کی گئی لاؤم نیسٹر سے اس کا جواب بھی طلب کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ وہ سیکرٹی ہیلتھ کی جواب تلبی کر کے کل ایوان کو بھی بتائیں کہ وہ اور ان کا کوئی بھی جو سینئر آفیشل ہے وہ کیوں موجود نہیں ہے یہ آج کا مجموعی توتی ہے رویہ رہاں صاحب آخر میں انہوں نے آپ کی بات کی آپ نے سرزنش بھی کی لیکن میں ایک مجموعی بات کروں گا کیا وجہ ہے کہ ہماری بیوروکریسی ہماری اسمبلی کو لفٹ نہیں کرواتی مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے ہوم سیکٹری ہوتے تھے برگیڈر اجاز صاحب اور وہ بالکل لفٹ نہیں کرواتے تھے اور آپ جو تھے سب سے زیادہ شور مچانے والے ہوتے تھے ہم پریس گیلی میں بیٹھے دیکھ رہے ہوتے تھے اور آپ سب سے زیادہ شور مچا رہے ہوتے تھے کہہ رہے تھے یہ تو ربر سٹیمپ اسمبلی ہے یہ کٹ پتلی اسمبلی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آج وہی ساری باتیں یاد آتی ہیں آپ کو بڑی اچھی طرح یاد بھی ہیں اور جو کچھ پچھلے پانچ سال میں ہوتا رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ اس والے پانچ سال کے اندر نہ ہو لیکن وہ ابھی دکھ دھائی سال میں وہی رہا ہے نہیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھیں میں پہلی تو بات ہے یہاں پر گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کرنے نہیں بیٹھا میں کسٹوڈی میں آپ اسمبلی کی بات کرنے کے لیے آئیں جو ہماری نمائندہ ہے آٹھ کروڑ عمام کی نمائندہ آپ اس کے کسٹوڈیون ہیں میں بھی اس کے عزت اس کے وقار کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے بیوروکریسی کی دل میں ذرا بھی نظر نہیں جو بات اگر آپ میری سن لیتے ہیں کہ to be very fair جب ہم دیکھتے ہیں کہ تمام صوبوں کے اندر اگر گوڈ گوئرنس کی بات ہو تو پنجاب کو ٹاپ پہ رکھا جاتا ہے گوڈ گوئرنس کے حوالے سے جہاں تک اسمبلی کے اندر کی بات ہے دیکھیں یہ کام ہوتا ہے سپیکر اور ڈیپٹی سپیکر کا کہ وہ کسٹوڈیون آف دا ہاؤس ہیں اور اگر گورنمنٹ جو ٹریری بنچیز ہیں اور جو بیوروکریٹس ہیں اگر وہ ہاؤس کو وہ عزت نہیں دے رہے جو اس کا رائٹ بنتا ہے جو رولز اینڈ پروسیجر آف پنجاب اسیمبلی کے اندر تمام اسیمبلی کے اندر اور کانسٹوشن میں انشرائنڈ ہے اگر وہ پورا نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات کو تو اپریشیٹ کریں کہ اگر بیوروکریسی نے اگر آج ایک اقدام اس طرح کا کیا کہ انہوں نے ہاؤس کو وہ پروپر اور ڈیو رسپیکٹ جو ہاؤس کا بنتا ہے وہ اگر اس کو نہیں دی تو سپونٹینیس ایکشن واس ٹیکن بائی دا ہاؤس پہلے دیکھیں یہ ہاؤس کی طرف سے یہ آواز اٹھی کہ یہ وائبرینٹ ہاؤس کی نشانی ہے وائبرینٹ میمبرز کی نشانی ہے انہوں نے کہا کہ یہ ایک کوئیسٹن آ رہا ہے اور جو سیکٹری جو ہیں ہیلتھ کے وہ یہاں پر موجود نہیں اگر ان کو کوئی پرابلم ہے اور وہ یہاں پر نہیں آ سکتے تو ان کا کوئی نمائندہ یہاں پر ان کی طرف سے پوائنٹڈ ہونا ہی چاہیے تھا اگر وہ بھی موجود نہیں ہے تو اس کی ایکسپلینیشن ہونی چاہیے اس کے اوپر سپیکر صاحب نے رولز کے مطابق فوری طور پر ایکشن دیا فوری طور پر ہاؤس کی کاروائی روکی گئی کوئیسٹن آرز کو روکا گیا اور جب تک وہ لوگ نہیں پہنچے تو میں سمجھتا ہوں پوری اسمبلی میرا موزز ایوان جو میرا نمائندہ ہے جو میرے سر کا تاج ہے جس کو ہم نے منڈیٹ دیا ہے وہ ایک سیکٹری کا بیٹھا انتظار کرتا رہا اور وہ سیکٹری صاحب ایسے تھے جو نہیں آئے تھے اور انہوں نے اپنے کسی کلرک کی بھی ڈوٹی نہیں لگائی تھی زائد بدا نے پوری گیلری خالی پڑی ہوئی تھی کوئی نہیں کوئی موجود نہیں تھا اور اس کے بعد جب کوئیسٹن آرز ختم ہوا آپ لوگ ان کا انتظار کرتے رہے پوائنٹ آف آرڈر اٹھائے جاتے رہے بیس ہوتی رہی ٹائم زائع کیا جاتا رہا اور اس کے بعد جب وہ آئے صاحب وہ آ کے بیٹھے جتنی دیرے کوئیسٹن آر رہا وہ موجود رہے اس کے بعد جب سی ایم صاحب گئے واپس چلے گئے کیا ضرورت کیا دی پھر ان کے آنے کی بھی نجم ولی خان صاحب آپ ماشاء اللہ چونکہ مجھے آپ سے بات کرنے میں اس لیے سانی رہتی ہے کہ آپ اس پورے پروسیجر کا پروسس کا حصہ رہے ہیں پچھلی اسیمبلی کے اندر اپوزیشن کی طرف سے پریولیجس موشنز موجود تھیں کہ یہ فلانا بندہ فلانا بیروکریٹ اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا سپیکر کی رولنگز کے باوجود وہ لوگ ہاؤس میں نہیں آتے تھے آج فرق یہ ہے کہ بے شک ایک غلطی ہوئی بیروکریسی کی طرف سے ہاؤس نے جب اس کی پوائنٹ آؤٹ کیا اس غلطی کو تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسیمبلی کی خود مختاری کا ثبوت یہ ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں جب بحث ہونی تھی پھر وہ موجود نہیں تھے وہ اس وقت کہاں پہ تھے میں نے آپ سے ریکویسٹ کی جس وقت چیک کیا تو جس وقت ایوان میں صحت کے امور پہ بحث ہو رہی تھی سیکرٹی ہیلتھ جو ہیں وہ اس وقت ایک میٹنگ کر رہے تھے اپنے آفس میں جس میں آئی پی ایچ کے انسٹیٹوٹ آ پبلک ہیلتھ کے کچھ افسران ایڈیو ہیلتھ لاہور ایڈیو ہیلتھ چکوال یہ ایڈیوز زیادہ امپورٹنٹ تھے پونی اسمبلی سے آپ کے تمام ایم پی ایس تمام ارکان اسمبلی زیرو تھا صفر اور وہ ایڈیوز کچھ افسران جن کے ساتھ انہوں نے میٹی کرنی زیادہ اہم تھی یہ ہے جی آپ کی ایزر مزید بات کریں گے اس بریک کے بعد موسیقی